پاکستان کا پہلا فیملی ویب چینل قائم چینل سیدھا اور صحیح ہمیں فالو کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹاگرام اور لنک ان پر ساتھی یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ جان سکے سیدھی اور صحیح خبر چوالی سویں نیشنل سنوکر چمپینشپ 2019 کی پریس کانفرنس جس کی صدارت جوپلی جنرل انشورنس کے مینیجنم ڈائریکٹر تاہیر احمد اور پاکستان سنوکر ایسوسییشن کے صدر منور حسین شیخ نے کی ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی پریس کانفرنس میں شرکت کی اس موقع پر تاہیر احمد نے بتایا کہ یہ جو سنوکر سے ہماری وابستگی ہے تقریباً اب دس سال سے زیادہ ہو گئے تو بیسیکلی جوپلی جنرل اور جوپلی لائف دونوں مل کے یہ پروگرام کراتے ہیں اور جوپلی جنرل اور جوپلی انشورنس کے نام سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کرواتے ہیں تو آپ کی دعا سے جب ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا تو جسٹ ایک آتھ ٹورنمنٹ ہوا کرتا تھا اب ماشاءاللہ بہت سارے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں انڈر ٹوئنٹی بھی ہے انڈر ایٹین بھی ہے اور اب ایک ہم کرانا کو کوشش کر رہے ہیں انڈر فیفٹین وہ بھی ہوگا اور اسی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ سنوکر کی جڑیں جو ہیں وہ عام لوگوں میں نیچے تک چلے جائیں یعنی ایون پلیئرز جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں ان تک تو ہماری پائپلائن ماشاءاللہ آپ دیکھیں پی بی ایسے کی پائپلائن جو سٹارٹنگ سینئر پلیئرز اس اندر جنگسٹلز بھی ہیں جنگسٹلز سے نیچے آ جائیں تو یوت بھی ہیں یوت سے نیچے چلے جائیں بچے بھی ہیں اور یہ ایک ایسی پائپلائن ہے کہ انشاءاللہ اب ہم پاکستان کا نام جو ہے سنوکر میں ہر ٹورنمنٹ میں بلند ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں بھی یہ بہت کھیلا جا رہا ہے اس وقت سنوکر سنوکر جو ہے اگر اس کو آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ کرکٹ کے بعد سب سے زیادہ جو کھیلے کھیلے جانے والا کھیل ہے وہ ایکچولی سنوکر ہے اور چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑے شہروں تک ہم نے محدود رکھا ہے یہ آپ کے بالکل صحیح ہے لیکن امید ہے کہ جیسے جیسے یہ اور بڑے گا ہم اس کو چھوٹے شہروں میں بھی لے کر جائیں گے پھر پشاور پھر اسلامباد لاہور اور کراچی میں تو ہوتا ہی ہے اسلامباد و رالپنڈی وہاں پہ ہم کرواتے رہے ہیں انشاءاللہ فیصلہباد اور ہیدراباد میں بھی اس کو کرواتے سکتے ہیں کیوں نہیں یقیناً ان کی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نوکریاں شاید نہیں ملتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت سے ادارے تو دے رہے ہیں اور میرے خیال ہے جیسے جیسے یہ کھیل پاپلر ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ادارے بھی نوکریاں خرام کریں گے مونوبر حسین شیخ کا کہنا تھا کہ یہ بڑی اہمیت کے عامل ہوتی ہے ہماری نیشنلز کیونکہ اس میں چاروں پانچوں سوگو کے ہمارے جو ٹاپ کے رینکنگ پلیئرز ہیں وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا جو نمبر ون اور نمبر ٹو جو آتا ہے کالیفائی کرتا ہے فائنلز میں وہ ریپریزنٹ کرتا ہے پاکستان کو ایشنز میں تو اس حوالے سے پلیئروں کے لیے بھی یہ ٹورنمنٹ بہت اہمیت کا عامل ہوئے ذلفرکار علی رمزی نے میچز کے حوالے سے کہا کہ اس سال ہمیں پروبلمز ہو رہے ہیں بکاوز آف فنڈنگ اور وہ گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ سپورٹس پالیسی بنائے ریلیز کریں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہوں گے کیسے بچے جائیں گے ہماری یہ نیشن چیمپیشپ ہے جو ہر سال ہوتی ہے اسے پہلا ٹورنمنٹ ہوتا ہے مین ایونٹ جتنے بھی ہیں پلیئر ہیں ان کا ٹورنمنٹ ہے اور فیفٹی سکس پلیئرز کھیل رہے ہیں اس میں اور ان کے جو کوالیفائر ہوں گے انشاءاللہ وہ ایشن میں ایشن چیمپیشپ جو جون میں ہوگی دعا میں اس کے لیے پاکستان کو پارٹسپیٹ کریں گے اور اسی طریقے سے اگلے جو دو اور ایونٹ ہوں گے ایسے ہی رینکنگ ٹورنمنٹ وہ بھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائر ہوں گے اس میں جونئر پلیئرز بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں انڈر ٹونٹی وان انڈر ایٹین انڈر سکسٹین تو سارے فورمٹ سے پلیئر اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے کیمرمن علی کے ساتھ سہر حسین سعی اور سیدھا قائم چینل کراچی